موسیقی درجہ دیا ہے جن کو شردھانچلی دینے کے لیے آپ دلی کے بارڈر سمیت پنجاب بھر میں ان کے لیے شردھانچلی سبھائی بھی آجت کی جانے کا نرنہ کیا گیا ہے کرشی قانونوں کے خلاف کسان پردرشن کاری دلی یو پی بارڈر پر ڈٹے ہوئے ہیں پردرشن کاری کسان آج شہیدی دیواز منا رہے ہیں بھارتی کسان یونین کے نتاؤں کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اس آندولن میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے آج شہیدی دیواز منایا جا رہا ہے وہیں کرشی قانونوں کے خلاف پردرشن کرنے والے غریب چالیس کسان سنگرش کارڈینیشن کمیٹی نے پی ایم موڈی کے نام ایک خط لکھا ہے اور یہ کہا ہے پردان منتری نریندر موڈی کو صاف طور پر رکھئے ان کا آندولن راجنیتک ہے سچائی تو یہ ہے کہ کسان آندولن نے راجنیتک دلوں کو اپنے وچار بدلنے پر مضبور کر دیا ہے اور آپ کا یہ دعویہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پی ایم موڈی کا یہ دعویہ کہ راجنیتک دلوں نے اسے ہوا دی ہے یہ پوری طرح سے گلت تو حل تو یہ نکلے گا کہ بیٹھ کے بیچ کی وارتہ ہو جیسے ساتھ دور چلے ہیں وارتہ کے تو اس میں کچھ حل نکلا ہے بارے لوگ جو ہے بارے لوگ جو ہے بارے وہ اس میں سنسدن ہوئے ہیں تو ہمارے تو یہ کہنا کہ یہ بل جو ہے واپس ہوگو آج کا کارکرم ہے آج کا کارکرم ہے کہ آج جو سہیدی دیوست منے گا ہمارا جو لوگ اس میں سہید ہوئے آندولن میں تو آج ان کے لیے سہیدی دیوست کا کارکرم تک یہ جاگا موڈی سرکار کو سمجھنا چاہیے جو یہ دکا ہو رہا کسانوں کے ساتھ اب میں نے انٹرویو دیکھا ہے موڈی کا وہ کہہ رہا ہے وہ سنیں گے بات سنیں گے کسانوں کے دولن میں ہیں ہمارے آپ کو ان کے ساتھ ہیں اور گروہ تیغباد جی کا بھی ہے آج وہ بھی منائیں گے ان کو بھی پرنام ہے بھائی وہ تو کبھی جاد نہیں بھولیں گے کیونکہ انہیں ہمارا ساتھ دیا شروع سے لگے سے ساتھ میں جو چلے گئے اسے بھولتے نہیں سکتے ایک صاحب کے شہیدی گئے سکتے اس کی درنے کے بیچ میں کیا اسے کوئی نہیں بھولے گا جس ماں گا کیلا کیلا بیٹا چلا گیا وہ ایسے کیسے بھولے گی بتاؤں نا آپ ونیت کپور ہمارے سمادتہ مرزہ جڑگی آدھک جانکار کے ساتھ آج ونیت کیا خود جانکار ہے آج شہیدی دیوست منا رہے ہیں کسان دیکھیں سیدھے طور پر آج جس طرح سے جو کہہ سکتے ہیں کینڈل مارچ نکالا جائے گا میں وہیں جگہوں پر سبھائی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی کیونکہ اس پورے کسانی اندولن کی بات کرے تو جس طرح سے اس کسان اندولن میں پچیس سے زیادہ کسانوں کی موت ہو چکی ہے تو انہی کسانوں کو یہاں پر شردھانجلی دی جائے گی اور اپنا روش جو ہے وہ ویقت کرنے کا کام جو کسان جتے بنی ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تیکری بورڈر کی بات کر لیں یا پھر سنگو بورڈر کی بات کر لیں یہاں پر ویبھین سنبھائے ہوں گی اور آج کی جو سٹیج ہے وہ بھی سیدھے طور پر ان کسانوں کے نام کی جائے گی کیونکہ لگاتار یہ کسان جو ہیں اس کسانی اندولن میں ہم کی بھومی کا اپنی آدھا کرتے نظر آ رہے تھے اور اسی دوران ان کی موت ہو چکی ہے تو ایسے میں ان سبھی کسانوں کو شہید کا درجہ دینے کی مانگ کی جاری ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی شہادت کو ہر کوئی اپنے دھنگ سے نمن کرتا نظر آئے اور نہ کیول بورڈر پر بلکہ پنجاب کے ویبھین جنہوں کے اندر بھی آج کینڈل مارچ اور روش مارچ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے بلکل ونیت کتنے وجہ کا یہ کارکرم رہنے والا ہے جب کسان ایسے ہندولان کاریوں کو نمن کریں گے جو ان کے بیچ اب نہیں رہے صبح سے ہی یہ سبھائیں لگنے کا سلسلہ جو ہے شروع ہو جائے گا صبح سے ہی مارچ جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے حالانکہ کینڈل مارچ جو ہے وہ شام کے وقت نکالے جائیں گے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان کینڈل مارچ کے مادہم سے کینڈر کی موڈی سرکار کو چہتانے کا پریاض کیا جائے گا کہ آپ جسٹک کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ جو ابھی بھی کسانی کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے آپ سیدھے طور پر جو آپ نے فیصلہ لیے کینڈریے کانونوں کو لاغو کرنے کا اس فیصلے کو واپس لیں تب ہی کسان جو ہے رضا مند ہو پائیں گے اور کہیں نہ کہیں اپنے گھروں کو لوٹ پائیں گے تو ایسے میں آج اندولن اور تیز ہوتا نظر آئے گا اور لگاتار جس طرح ایسے صحیحوگ بھی ملتا نظر آ رہا ہے تو اس سے صحیحوگ کے چلتے کہیں نہ کہیں کینڈر کی موڈی سرکار کو بار بار کسان جو ہے وہ چیتانے کا پریافت کرتے بھی نظر آئیں گے جیسے جیسے پردار مندری نرینڈر موڈی کی طرف سے حال ہی میں ایک کسان سنبیلن میں صافتور پر رفویرودھی دلوں پر نشانہ سادہ گیا یہ آروپ لگایا گیا کہ کسانوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے وہیں اب کانگریس یونین کی طرف سے کسان یونین کی طرف سے ایک پتر جو ہے وہ لکھا گیا ہے پردار مندری نرینڈر موڈی کے نام جس میں صافتور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ آندولن راجنیتک ہے راجنیتی سے پریارت نہیں ہے بلکہ راجنیتک دلوں کو سوچنے پر ویچار کرنے پر ویوش کیا ہے اس آندولن راجنیتک جو پارٹیاں ہیں ان کی ویچار دھارہ کو بدلنے والا یہ آندولن ہے کیونکہ اس آندولن میں کہیں بھی راجنیتی جو ہے وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے ہر ایک کسان جو ہے وہ دوسرے کسان کی مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے شبت کیرتن یہاں پر شروع ہو رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اگر ہم بات کرے تو جو یوہا یہاں پر جھوٹے ہیں جو لوگ یہاں پر جھوٹے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس آندولن کو مضبوط کرنے کی قوایت جو ہے وہ شروع کرتے نظر آ رہے ہیں ایسے میں جن لوگوں کے پاس کمبل نہیں ہے جو سردی میں ٹھوٹر رہے ہیں ان کو کمبل پروائیڈ کروانے کا کام کیا جا رہا ہے ان کو شیلٹر ہوم دینے کا کام کیا جا رہا ہے ان کو ٹینٹ دینے کا کام کیا جا رہا ہے تو اس طرح کی یہاں پر ویوستہ ہے جو ہے وہ کسان کرتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ کسان سیدھے طور پر کہہ رہے ہیں کہ کسی پولٹیکل پارٹی کا پردرشن نہیں ہے کسی پولٹیکل مانگ کو لے کر پردرشن نہیں ہے کسانوں کے حقوں کی لڑائی ہے اور کسانوں کا یہ پردرشن ہے تو ایسے میں یہاں پر راجنیتی شبت جو ہے وہ اس پورے کے پورے اندوح سے دور نظر آتا ہے راجنیتی پارٹی ہے جی جی وینیت اس وقت میرے ساتھ نرسنگ پال کسان نیتا جڑ چکے ہیں نرسنگ جی آپ کا سواگت ہی ان بی نیوز یہ بات سن پا رہے ہیں پھر سے جڑنے کی کوشش کریں گے وینیت لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں وینیت جس طریقے سے یہ کسان اندولن چل رہا ہے جو پروش ہیں وہ تو وہاں پر ہیں ہی لیکن لگاتار جو مہیلائے ہیں وہ بھی کسان اندولن میں سمرسن دینے کے لیے اپنا وہاں پر پہنچی ہوئی ہیں اور لگاتار وہ بھی پروشوں کے ساتھ کندس سے کندہ بلا کر کے ڈٹی ہوئی ہیں بلکل دیکھئے سیدھے طور پر اگر ہم بات کریں اس پورے کسانی اندولن کی ہر ورگ یہاں پر ہر ورگ ہر دھرم کا لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور بچوں سے لے کر بڑھے تک اس اندولن میں اپنی بھومی کا جو ہے وہ ادا کرتے نظر آ رہے ہیں مہیلائے جو ہیں وہ اس اندولن میں سمائیں کرتی نظر آ رہی ہیں لنگر بانٹے جا رہے ہیں لنگر بنائے جا رہے ہیں اور ہر کوئی اپنے ڈھنگ سے کسان جو ہیں وہ اپنے گھر کو واپس لوڑتے ہوئے نظر آئے ہیں اور جس طرح سے بیبھن تب کے بیبھن ورگ جو ہیں وہ کسانوں کو جو سمرتن دے رہے ہیں ان کا بھی پربھاؤ جو ہے اس اندولن کو میں کئی نہ کئی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جہاں پہلے اس اندولن کو کمزور کرنے کے لیے بیجے پی نیتاؤں کے بیان آ رہے تھے بیجے پی نیتا طرح طرح کی بیان بازی کر رہے تھے وہاں پر شریگورتیک بہادر جی کو نمن کرتے ہیں ان کی شہادت کو نمن کیا جاتا ہے وہاں پر نصمت سکھ ہوتے ہیں اس کے علاوہ امیش شاہ کی بات کریں بنگال دورے پر ہیں لیکن ایک کسان کے گھر میں جا کے کھانا کھاتے ہیں یعنی سیدھے طور پر بیجے پی جو ہے اب اس قوایت میں جڑ چکی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ درشانہ چاہتی ہے کہ کسانوں کے ویروضی نہیں ہے کسانوں کے حق میں ہے لیکن اس کا پربھاؤ جو ہے وہ کسانوں پر پڑھنے والا نہیں ہے کیونکہ کسان سوش طور پر کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہے کہ راجنطک گتیویدیوں کو انجام دینے کی بجائے آپ سیدھے طور پر کسانوں کی مانگوں کو سمجھے اور ان قانونوں کو رد کرے تب ہی آپ جو ہے کہیں نہ کہیں کسانوں کے اصل ہمدرد کہے جاتے ہیں لیکن اگر آپ ابھی بھی اپنی بات پر اڈیگ ہے تو پھر آپ کا ویروت بھی رہے گا آپ کسانوں کا غیراب بھی ہوتا رہے گا اور اندولن جو ہے وہ اور تیز ہوتا بھی نظر آئے گا تمام جان کر دینے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا تو لگتار اندولن جو ہے وہ کسانوں کا جاری ہے اور پچیس دن ہو گئے ہیں قریب قریب ایک مہینہ ہونے کو ہے اس اندولن کو لگتار جو کسان ہے وہ دلی کی سماؤ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ایسے میں جو کسان اب تک نرسنگ پال کسان نیتا ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نرسنگ جی آپ کا سواگت ہے ان بی نیوز پر جی میں نرسنگ میڑا سربتہ بہار سے کسان یونینوں لوگ سکتی آپ کے چینل کو دھندواج دیتا ہوں بار بار دھندواج کرتا ہوں کہ آپ میں ہمیں کار اکرم رہنے والا ہے جس طرح سے شہیدی دیوز کے روپ میں آج کا دن منانے کا اعلان کیا گیا ہے کسان یونینوں کی طرف سے ہماری یہی ہے کہ ان کی آتماوں کو سانتی دیتے ہوئے بھگوان سے یہی پراثنہ کریں گے کہ کہیں نہ کہیں بھگوان اسے نداتا تھی پکار کو چھنے اور ان کی آتماوں کا جو ہمیں آشرباد ہے وہ تیج اس سرکار کو کہیں نہ کہیں یہ بدھی دے کہ ہمارے جو بروادی کے قانون سرکار لانے کی کوشک کر رہی ہے اس کو کہیں نہ کہیں دور کریں اس گتروید کو دور کریں پہلی بار یہ دیکھنے کو آیا ہے کہ ہم بچپر سے سنتے تھے کہ ہمارا دیس پرمپراؤں کا دیس ہے سردھانتوں کا دیس ہے قرآنوں اور ساسٹروں کے پرتی بہت بھاو رکھتا ہے تو اس میں کہانی سناتے تھے کہ ہٹ جو سین پرکار کی بہت مانی جاتی ہے کہ بال ہٹ سریہ ہٹ راج ہٹ تو ہم نے بال ہٹ بہت دیکھیں گھر میں بچے ہوتے وہ کسی کی چیز کے لئے یہ چلنے کے میں تو آکمان سے چندرمائی لوں گا تو اس کو کیسے کیسے گھر والے راج کرتے ہیں کیسے ہی اس کو مناتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ اور دوسرے گھر میں کہیں کسی دکھت کے بچ چلتے اگر کسی ہماری ماتا بہن کی کوئی جدو جائے تو وہ وہ بھی ہم نے دیکھ لیا پر راج ہٹ ہم نے کہیں نہیں دیکھی تھی وہ راج ہٹ کا آج ہم ادھارا اس سرکار کے دوارہ بھاج پر سرکار کے دوارہ دیکھ میں کوئی ملنا ہے ہمیں کہ راج ہٹ بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو کہہ دیا تو کہہ دیا ہم نہیں ہٹیں گے ہم نہیں پیچھے کریں گے تو اس سے جانا اور سرکار اپنا کیا پیس کرے یہ کیا کچھ رنیتی رہے گی کس طرح سے سرکار پر دباؤ بنانے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ سرکار کی طرف سے لگاتار یہ کوشش کی جارہی ہے کہ کسان اندرون کو کمجور کیا جائے لیکن اس کے باوجود کسان وہاں پر ڈٹے ہوئے سرکار کی نیتی دمنکاری نیتی چل رہی ہے اور جو میای کاری نیتی ہے اس کی طرف سرکار کا دھیان نہیں ہے اگر میای کاری نیتی ہوتی اور سچے دن سے صحیح آتماوں سے بات کرتے صحیح اس بات ملے سے بات کرتے تو راستہ کھل گیا ہوتا اور اس راستے کو بھٹا کر وہ اپنا دباب بنا کر اپنی بوری بوری پرسنسہ کر رہے ہیں اپنے کاری کرتاوں سے پہلوارے ہیں اپنے سمیتھن کو مجبوط کرنے میں جوتے ہوئے ہیں ان کو بنگال کی چھنٹا ہے ممتاب انرڈی کو کیسے ہٹایا جائے ان کی سرکار کو کیسے چینے جائے چلو ان کا وہ کرم ہے ان کی وہی کھیتی ہے اب وہ بنگال میں حسل پک کے تیار ہو چکی ہے محبات چیت کرنے کے لئے بہت بہت تشکریہ آپ کا تو لگالتار کسانوں کا جو آندولن وہ جاری ہے اور آج جو کسان اس آندولن میں شہید ہوئے ہیں جو مارے جا چکے ہیں جن کی موت ہو چکی ہے ان کو شردھانچلی آج دی جا رہی ہے ان کے یاد میں آج شہیدی دیوش جو ہے وہ منایا جا رہا ہے چلیے بڑھیں گے اگلی خبر کی طرف عبینیتری کنگنہ رنوت نے شنیوار کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں ریپ اور جان سے مارنے جیسے دھمکیاں مل رہے ہیں انہوں نے ایک بار پھر سے کسان آندولن پر سوال اٹھائے اور اس آندولن کو راجنیتی سے پریریت بتایا اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسانوں کے آندولن پر بولنے کے قرارن پچھلے دس سے بارے دنوں میں مجھے ایموشنل اور مینٹل آن لائن لنچنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے کنگنا نے یہ بھی کہا ہے کہ آندولن میں آتنکوادی بھی ہیں جو حصہ لے رہے ہیں اور ساتھ ہی جس طریقے سے کچھ کلاخاروں نے کسان آندولن کا سمرتن کرتے ہوئے کنگنا کا ویروت کیا تھا اب انیتری نے ان پر بھی نشانہ سادہ ہے کنگنا نے پریانکا چوپڑا اور دل جیت دوسانج جیسے کلاخاروں سے کبھی بھی ان کی نیتی کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں دیشواسیوں سے مجھے آتنکیوں سے شکایت نہیں ہے مجھے جو اس دیش کو توڑنا چاہتے ہیں میں ان کی بھامنا میں سمجھتی ہوں لیکن جو ماسوم لوگ ہیں وہ کیسے ان لوگوں کو اپنے آپ کو اگلیوں پر نچانے دیتے ہیں ہر آئے دن اب جیسے شاہن باغ میں دادی جی وہ پڑ نہیں سکتے کچھ نہیں لیکن پھر بھی اپنی ناغرتہ بچانے کے لئے اندولن کر رہی ہیں ایک پنجاب میں دادی مجھے اتی گندی بھدی گالیاں دے رہی ہیں اپنی زمین بچانے کی کوشش کر رہی ہیں سرکار سے کیا ہو رہا ہے اس دیش میں دوستو ہم لوگ اپنے آپ کو اتنا ونروبل کیسے کر دیتے ہیں ان آتنکیوں کے لئے ان ویدیشی شکتیوں کے لئے مجھے آپ لوگ اسے شکایت ہے اور مجھے یہ شکایت ہے کہ مجھے ہر دن اپنی انٹینشن بتانے پڑتی ہے کہ جب کوئی دیش بخت انسان کو اتنی چیزیں ان کو کلیریفائی کرنے پر پر یہ لوگ دل جی دوشان ہو گئے یا پرینکا چوپڑا جیسے لوگ ہو گئے ان سے کوئی ان کی انٹینشن یہ کس طرح کی نیتے کر رہے ہیں اگر میں دیش کے ہیتنے بات کرتے تو مجھے کہتا ہے کہ میں راج نیتے کر رہی ہوں ان سے بھی تو پوچھیں یہ کون سی نیتے کر رہے ہیں پراشی ادھیکاری اب انیتری ہیں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بات چیت کرنے کے لئے پراشی جی آپ کا سواگت ہے ان بی نیوز پر جی نمشکال دھنیوات پراشی جی جس طریقے کا رویہ آپ دیکھنے کو مل رہا ہے کلہکاروں کی طرف سے اگر بات کی جائے خاص طور پر جو کسان آندولن فیلال چل رہا ہے اس کو لے کر کہ کنگنر رنوت نے سوال اٹھائے اور کچھ کلہکاروں نے کنگنر رنوت کا ویرود کیا اور کسان آندولن کا سمرتن کیا ایسے بھی جو بیان باجی جو جس بہشہ کا استعمال کنگنر رنوت کی طرف سے کیا جا رہا ہے آپ اس کو لے کر کیا پرتکریہ رکھنا چاہیں گی دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو کلہکار ہوتے ہیں اگر جب تک انہیں ٹوٹل مددہ معلوم نہ ہو کمپلیٹ چاہے دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ کسی نے بھیل لگائی ہے انہیں اگر سمجھ میں نہیں آرہا ہے کانون میں کسی کی بات کو مددہ فیور نہیں کر رہی ہوں نہ میں کسی کے اگینسٹوں میں پرو ہوں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کسی میں خود پڑی لیکی لڑکی ہوں جب تک آپ سویم نہ پڑیں اور اگر آپ کسی کو اویر نہیں کر سکتے ہیں تو اس پچڑے میں آپ زبردستی مت پڑیے ہاں اگر آپ کو بتانا ہے تو آپ وہاں سے اٹھ کے آئیے ان کے بیچ میں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دیکھیں جانمال کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ کئی بار لوگ پروک دوتے ہیں اور وہ انچاہے یعنیوں ایسا سوچتے ہیں کہ ہمارے لئے غلط ہے اس لئے وہ ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں لیکن اپنی بانی پر کنٹرول رکھنا چاہیے اور آپ کو جیسا کہ یہ معلوم ہوگا سوارا بھاسکر بھی وہاں پڑا ہے یہ کونی راجمیتی ہے کیونکہ یہ کسانوں کا آندولن ہے کسی کو اس میں نہیں آنا چاہیے اور اگر آنا ہے تو پہلے ان سے پرمیشن لی جائے اور آپ کے انٹینشن صحیح ہونے چاہیے آپ بھڑکانے کے لیے یا کسی کو ایسا کرنے کے لیے اگر کوئی غلط بھی کر رہا ہے اسے نہیں معلوم ہے اسے لاؤس کے بارے میں تو انہیں اگر آپ اویر نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کیا دیش کے دیش کو توڑنے والی جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کسانوں کو اور بھڑکائیں گے تو یہ چیزیں غلط ہیں کیونکہ اگر یہ اچھا بھی بولیں گی تو بھی بھڑکیں گے اور وہ جو دوسرے ہیں وہ ان کے قلاب بولیں گے تو بھی کسان بھڑکیں گے آپ سمجھ جی بلکل پراشی جی تمام مباشت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا لیکن لگاتا ہے جس طرح سے کنگنا رنوٹ اور یا انہیں اکلہ خاروں کی طرف سے جو بیان باجی کی جا رہی ہے اس طرح کی راجنیتی نہیں کی جانی چاہیے ایسا پراشی جی کا یہ کہنا ہے فیلال رکھیں گے ایک چھوڑے سے بریک کے لیے جلد حاضر ہو بس کیروہ مال صاحب تُسے ریڈی ہو کے پھر شروع ہو گے تھوڑڑی بھی اینرڈی نہیں ختم ہون دی ساسیکال پھوپڑ جی ساسیکال ایسا پھوپڑ جی آکھیں نہیں کھول دی تھکیا تھکیا جا تھری رہن دا تھوٹے چی ایسا مرے بھی پوری پھورتی ہے اوی میری پھورتی دا راز ہے بید باندہ ایکس پلس مردانہ کورس تے پچھلے تی ورے آتوں اے ہی ہے میری سہت دا راز ایمیریٹی بھدان دے نال نال مردانہ طاقت لائی اے ہی رام باندہ چوستی فورتی تے جوش بھدان لائی تو سی وی آج ہی شروع کرو ایکس پلس مردانہ کورس کم بریک اور زیادہ خبروں کے ساتھ دیکھئے A&B News این چینل نمبر پر مردانہ کورس مرکے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے خبروں آگے بڑھیں گے پورے اتر بھارت میں شیط لہر جاری ہے جس کے چلتے ادھکتر بھاگوں میں تھنڈ کا پرکاپ پر برقرار ہے اس بیچ راستی کے رازداری میں نیونتم تاپمان گر کر کے تین دشملوں چارٹ ڈگری سلسل تک پہنچ گیا ہے بتا دیں گے یہ سب سے تھنڈا دن ریکارڈ کیا گیا ہے سیزن کا اور ایسے میں ڈلی کے آنند بیہار علاقے میں تھنڈ سے خود کو بچانے کے لیے لوگ آگ کے پاس بیٹھے ہوئے دکھائی دیئے وہیں انڈیا گیٹ پر پہنچے کچھ لوگ تھنڈ کا مجھا لیتے ہوئے بھی دکھائی دیئے تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ادھک ساودانی بھرت نہیں پڑ رہی ہے نائی نائی انجوائی ہے بڑیا تھکلیف تو تھوڑی بہت رہتی ہے لیکن اپنا انجوائیمنٹ کے لیے اپنا آ جاتے ہیں گھوم لیتے ہیں سنڈ سنڈے آنا ہوتا ہے آ جاتے ہیں گھومنے کے لیے کوئی دیکھتر نہیں ہے ہاں تھوڑی جاتا ہے تھنڈ مطلب ڈلی میں تو خیر اب اس بار لگ رہا کافی ہے اور دیسمبر کے مہینے میں پہلے کم ہوتی تھی پہلے کے مقابلے پہلے ایک جیکٹ دو جیکٹ ہوتی دی اب تین تین جیکٹ پہنکا ہے مفلر ہے راجیو تیواری ہمارے سموادہ تھا ہمارے ساتھ جڑ گیا دیکھ جانکار کے ساتھ راجیو کیا کچھ جانکار یہ فیلال موسم ویبھا کی طرف سے کیونکہ لگاتار جو پارا ہے وہ گرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے دلی انسی آر میں دیکھیں بلکل بتائیں جس طرح بات کریں موسم ویبھا کی تو موسم ویبھا نے پہلے بھی سپسٹ کرتے تھا کہ لگاتار دو چار دنوں کے اندر پارا گر سکتا ہے اور یہاں تک دو ڈگری تک آس پاس کر لیے کہ آئے گا ہے کہ دو ڈگری تک پارا نیچہ گر سکتا ہے مگر بات کریں جس طرح سے آپ پریشانی ہوگی تو وہ کہیں نہ کہیں ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ جنتہ پریشان ہوتی چلی جا رہی ہے ایک طرف تو تھنڈ سے بچنا ہے دوسری طرف کورونا سے بچنا ہے تو کئی نہ نہیں گھر کے اندر کب تک دکے گا یہ سمجھ میں نہیں آتا مگر ہاتھ سرکاریں کوشش جلور کر رہی ہیں سرکاریں یاں تک جو غریب لوگ ہیں جو پٹ پارٹ پر رہنے کے لیے مجبور ہیں ان تک سویدھائیں پہنچانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن کچھ لوگ اس ٹھنڈ کا دل مجھا لیتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں راجیب بلکل بتاتے جیس طریقے سے بات کریں ٹوریسٹ کی یا پھر کہیں جو ہائی فائی سوسائٹی کے وہ جنوری کہ سکتے ہیں مجھا لے رہے ہیں کیونکہ انڈیا گیٹ پہ جو ٹھنڈ کا موسم کا جو جنور اٹھانے کی کوشش کی جاری ہے مگر جیس طریقے سے انڈیا گیٹ کے سرکل کی تو وہ کہیں نہ کہیں چھپی جنوری کے مدی نظر کہیں نہ کہیں وہ بند کیا ہوا مگر ہاں لوگ کا کافی حد تک لوگ بھی لے رہے ہیں اور جو ٹوریسٹ آ رہے ہیں وہ بھی ڈلی کے تھڈ کا مجھا لے لے کے وہ نظر آ رہے ہیں مگر بات کریں جس طریقے سے جو گراؤنڈ لیول کے جو لوگ جانے کی جو پر پر رہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں دکتوں کا سامنا کر رہے ہیں کہیں تھنڈ کی وجہ سے اور کہیں نہ کہیں ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں وہ سرکار سے ایک امید کر رہے ہیں کہ سرکار ان تک کچھ سوید آئیں پہنچائیں مگر ہاں اس کے لیے جنوری کچھ انجیو بغیر آئے سنسائے ہیں وہ جب اس کے لیے قدم اٹھا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں گرم کمبل یا گرم کپڑے باٹھتے ہوئے جنوری نظر آ رہے ہیں جی بلکل ایسے لوگ جن کے آپ بات کر رہے ہیں جو گریب لوگ ہیں جگیوں میں رہنے والے لوگ ہیں یا پھر فٹوات پر رہنے والے لوگ ہیں ایسے لوگوں کے لیے دلی سرکار یا پھر دلی پرشاسن کی طرف سے استانیہ پرشاسن کی طرف سے کیا کچھ کیا جا رہا ہے ابھی تک تاکہ ان کا تھنڈ سے بچاب کیا جا سکے مگر بات کر رہے ہیں جن طریقے سے دلی سرکار کی تو دلی سرکار کوشش کرتی نظر آ رہی ہے مگر وہ کوشش ابھی گراؤنڈ لیبل پر نظر نہیں آ رہی ہے بے سک دلی سرکار نے کہا ہے کہ ہم لوگ جو ذہن بسے رہے ہیں ان کو اور زیادہ بڑھائیں گے اور کہیں نہ کہیں جو لوگوں کے لیے جگہ کم ہے تو باہر جو پارکوں میں یا پھر ویسے کہیں روڑوں کے کنارے وہ ٹینٹ وغیرہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ابھی بھی جو گراؤنڈ لیبل پہ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی اس سے سرکار کی طرف سے جتنی بھی کوشش وہ ابھی گراؤنڈ کہہ سکتے ہیں گائیڈ لائن کے اندر ہے نہ کہ دراتل پر مگر بات کریں جس طریقے سنگساؤں کی وہ ضرور مدد کرتی وہ نظر آ رہی ہے کیونکہ بعد پتالوں کے باہر بھی جو مریضوں کے پریجن روکے ہوئے ہیں ان تک بھی کمبل پہنچایا جا رہے ہیں اور یہاں تک جو روڑوں پر کناروں پر رہ رہے ہیں ان تک بھی رات کو کمبل وغیرہ گرم کپڑے باٹے جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو اپنی نچوق سے اس طریقے کے کارلے کر رہے ہیں مگر کئی نہ کئی سرکار کو بھی گرم کپڑے یا گرم کمبل وغیرہ لوگوں تک پہنچانے چاہیے سیادہ پریسان ہوتے ہیں یعنی جو فٹ پاک کے کنارے پر رہتے ہیں وہ خاص طور پر وہ علاقے ہیں جیسا آوٹر دلی کی بات کرے نرائنہ کی بات کرے یا پھر دلی کے پہاڑ گنج کی بات کرے یا کرول بات کی بات کرے یا پھر کنونٹ پریس کی بات کرے کیونکہ کئی نہ کئی جگہوں پر لوگوں جو ہیں وہ رات بجرنے جو مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ پاس میں مارکیٹیں ہوتی ہیں دن تو کسی طریقے سے کام بھوار کر کے گزار لیتے ہیں مگر رات کو جب تھنڈ کی وجہ سے سکرن محسوس ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ہاں تھنڈ کتنی ہے مگر سرکار سے کہیں نہ کئی امید بھی لگاتے ہیں کہ وہ سرکار ان تک کچھ معدد کرے مگر ہاں کچھ سنتائیں جرور مدد کرتی ہوئی نظر آ رہی رات کو دیکھنے کو ملتا ہے اسپطالوں کے اندر بھی اور کئی جگہوں پر بھی اس طریقے کے گرم کمبل گرم کپڑے باٹھتے نظر آتے ہیں اور کہیں نہ کئی سرکار سے بھی امید کی جاتی ہے سرکار بھی اس کے اندر پہل کریں جی اور جو لوگ اپنے کام پر نکلنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں صبح صفیرہ وہ لوگ کس طریقے سے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے اپنے کام پر پہنچ رہے ہیں جس طریقے سے بات کریں جو لوگ کام دندے کے لیے لوگوں نے کلتے ہیں وہ کہیں نہ کئی اپنے آپ کو ایک کی جگہ دو دو جاکٹ ہے یا پھر دو دو سوارٹر پینٹ کے نکلتے ہیں تاکہ سن سے بچاؤ ہو سکے مگر بات کریں جس طریقے سے میڈیکل سویدہ کی یعنی ہی آسپتاروں کی ڈاکٹروں کی وہ کہیں نہ کئی ڈاکٹر کے ابھی بھی مریضوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ گھروں میں رہی ہیں جب بجر گئے یا بچے ہیں ان لوگوں کو گھروں میں رہنے کیلئے سلا دی جا رہی ہے تاکہ سن سے بچاؤ ہو سکتے اور سراؤنا سے بھی بچاؤ ہو سکے راجی کیا ابھی بھی کوہرہ بنا ہوا ہے یا پھر موسم صاف ہو چکا ہے دیکھیں جس طریقے سے سووے کی جو بات کر رہے تو کہیں نہ کہیں سووے جرور کوہرہ بنا ہوا کہیں نہ کہیں سلو چل رہی تھی اس کو بات کریں ابھی کی لگ بچ سو سو چکے ہیں اور کہیں نہ کہیں کوہرے کی چادر کی وہ تھوڑی سکتی نظر آ رہی ہے مگر ہاں دیلی کے لوگوں سے کس طریقے سے بچاؤ کرنے کے لیے اپیل کی جا رہی ہے موسم ویباہ کی طرف سے کیا کچھ الٹ آگے آنے والے دنوں کے لیے جاری کیا گیا موسم ویباہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ بچاؤ کریں مگر آپ جب تھنڈ بڑھ رہی ہے تو خانچی جبام کی لکشان ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کرونا سے ملتے جلتے ہیں اور کہیں نہ کہیں دکھتے ہوگی اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں رہیں تاکہ سیب رہ سچیں جی بلکل راجیو تمام جان کر دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا تو لگا تھا تھنڈ کا جو کہہ رہا ہے وہ بڑتاوہ دکھائی دے رہا فلال اس خاص کارکر میں بزیت نہ ہی آپ بنے رہیے این بی نیوز کے ساتھ